بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیسٹ ویڈ آج کی سٹیڈیو میں ہم بات کریں گے ان میڈیکل کالے میڈیکل یونیورسٹی جو کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل سے ریکنائزڈ ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی ایپورٹنٹ ہے ان کینڈگیٹ کے لیے جو کہ کسی میڈیکل یونیورسٹی میں یا دینٹل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ اس سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی یونیورسٹی میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں جو کہ پی اینڈ ڈی سی سے ریکنائز نہیں ہوتی اگر یونیورسٹی اس پرانسل سے ریکنائز نہیں ہوتی اس بات کو سمجھ لیئے کہ ریکنائز اگر نہ ہو تو آپ کو آکٹر ڈگری بہت سی پرابلم آ سکتی ہے ریجسٹریشن کے لیے جب آپ ڈگری کمپلیٹ کریں گے تو آپ ریجسٹریشن کے لیے اپلائی کریں گے آپ کو ایک ریجسٹریشن نمبر ملے گا ریجسٹر ڈاکٹر کے لیے بہت سکتی ہے جس طرح پاکستان جیلنگ کانسل انجینئر کو ایک نمبر پروائیڈ کرتی ہے پاکستان بار کانسل وقید کو ان کو نمبر پروائیڈ کرتی ہے ہومیپیتک کانسل وہ ہومیپیتک جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو نمبر پروائیڈ کرتی ہے یہ ریجسٹریشن ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کتنے ریجسٹر ڈاکٹر ہیں کتنے پروائیڈ کرنے ہیں کتنے ڈینٹسٹ ہیں کتنے سرجن ہیں یہ تمام انفارمیشن یہ پی ایم ڈی سی یہ تمام انفارمیشن متعلقہ کانسل کے پاس ہوتی ہے اگر کوئی ادارہ پی ایم ڈی سی سے ایک نائز نہیں ہے کوئی سی جنائز نہیں ہے تو وہ بہت سی پرابلم ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کون کون سے میڈیکل اینویسٹی یا کالج پی ایم ڈی سی سے ریکنائز ہیں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ تاپ کا میڈیکل کالج کون سے ہے پویل ایک سکر میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ پاکستان میں کتنے میڈیکل کالج ہیں کتنے ڈینٹل کالج ہیں تو یہ تمام سٹیٹکس آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو یہ ویڈیو بہت بہت زیادہ ہے میں اس کو کمپلیٹ دیکھیں گیا میں آپ کو پریکٹیکلی ڈیسٹ ٹاپ پہ جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ کچھ سے چیک کر سکتے ہیں تو کوئی بھی انفرمیشن ہو کوئی بھی انفرمیشن ہو آپ مجھ سے کنٹیک کر سکتے ہیں میرا ورسام نمبر آپ کو فرسٹ کمنٹ مل جائے گا چلتے ہیں ہم ڈیسٹ ٹاپ پہ اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں خود سے وہ یونیورسٹری وہ کالیج وہ اسٹیٹیوٹ جو کہ پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹر کانسل سے ریکنائز ہیں ڈیسٹوینڈ آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے پی ایم ڈی سی پاکستان تو فرسٹ پہ اینڈ ڈینٹر کانسل کیا ہے تو یہ اس ویب سی کو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں جو جو آپ نے دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں آج آپ کو اس لیٹیو میں بتانے والا ہوں کہ کون کون سی یونیورسٹری ہیں جو کے پی ایم ڈی سی سے ریکنائز ہیں تو یہ ٹاپ پہ آپ نظار رہے گا لسٹ آف انڈر گریجو ایٹ ریکنائز میڈیکل اینڈ دینٹر کالیج تو اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ نیو ٹیپ اوپن ہو چکا ہے لسٹ آف ریکنائز میڈیکل اینڈ دینٹر انسٹی اس پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد جب کلک کیا تو نیو ٹیپ پہ آیا سٹیٹ اوپ میڈیکل اینڈ دینٹر کالیج پاکستان یونیورسٹی میڈیکل کالیج دینٹر کالیج اور پوس گریجویٹ سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں سٹیٹ اگر ہم دیکھیں تو ریکنائز میڈیکل اینڈ دینٹر کالیج پروینس پنجاب دینٹر کالیج 23 ٹوٹل ہو جاتے ہیں اور اگر بات کی جائے پرویویٹ کی تو پرویویٹ میڈیکل کالیج ہے اور 22 دینٹر کالیج ہے اور اس کے ساتھ اگر ٹوٹل کیا جائے تو 65 ہیں اور گرین ٹوٹل کیا جائے یعنی کہ پبلک پلس پرویویٹ تو پھر 82 بنتے ہیں پنجاب اور اگر سندھ کی ہم بات کرتے سندھ میں پبلک سیکٹر میں 11 میڈیکل ہیں 6 دینٹر ہیں اور ٹوٹل 17 ہیں پبلک میں جسے میڈیکل اور دینٹر شامل ہیں اور اگر ہم بات کرتے پرائیویٹ کی تو پرائیویٹ میں پندرہ میڈیکل اور بارہ ڈینٹر ٹوٹل میڈیکل کالج 6 پرائیویٹ 6 ڈینٹر کالج ٹوٹل پرائیویٹ سیکٹر میں 16 اور گرینڈ ٹوٹل پبلک پلس پرائیویٹ 29 بلوچستان بلوچستان میں ایک ہی میڈیکل کالج ہے پبلک سیکٹر میں اور ایک ہی ڈینٹر کالج تو ٹوٹل دو ہو جاتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایک میڈیکل کالج کوئی ڈینٹر کالج نہیں ہے یہ یونسٹری نہیں ہے تو یہاں پہ گرینڈ ٹوٹل ہو جاتے ہیں اس طرح ازاد کشمیر میں تین میڈیکل کالج نہیں پبلک سیکٹر میں تو ٹوٹل تین اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایک میڈیک کالج اور کوئی ٹوٹل میڈیکل کالج ہیں ٹوٹل جو بن جاتے ہیں میڈیکل پلس دینٹر پبلک سیکٹر میں تو پرائیویٹ سیکٹر میں میڈیکل کالج ٹوٹی ڈینٹر کالج ٹوٹل وان وان ٹین پرائیویٹ سیکٹر میں دینٹر پلس میڈیکل ہیں اور گرینڈ ٹوٹل اگر کیا جائے پبلک پلس پرائیویٹ تو وان سیکٹی نائن پاکستان میں ٹوٹل پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں دینٹر اور میڈیکل کالج ہیں اس وقت دو ہزار بیس کے گر بات کی جائے تو اس وقت وان سیکٹی نائن میڈیکل اور دینٹر کالج پبلک پلس پرائیویٹ سیکٹر اب ہم نیکسٹ لنک اوپن کرتے ہیں یونیورسٹی کون کون سی ہیں جو پی ایم ڈی سی ریکن آئیز ہیں میڈیکل کالج کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اور دینٹر کالج کے لنک کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اس کے ساتھ پرائیویٹ انسٹیٹوٹ ہے تو اس کو بھی ہم اوپن کر لیتے ہیں باری باری ہم چیک کرتے ہیں سب کو یونیورسٹی تو اگر یونیورسٹی کی بات کی جائے تو لیسٹ آف یونیورسٹی این ڈی ای آئی 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 پاکستان تو فیڈرل پبلک کون سی ہیں پرائیویٹ کون سی ہیں پبلک پنجاب کون سی ہیں تو یہ تمام یونیورسٹی کی لسٹ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں فیڈرل پبلک کی تو شہید جول خوار علی بٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد میڈیکل ہے اس کا لنک آپ کو یہ مل جائے گا ویب سائٹ کا لنک اس طرح قائد یعظام یونیورسٹی اسلام آباد میڈیکل ہے نیشنل یونیورسٹی سائنس ٹیکنالجی راولپنڈی نس میڈیکل این ڈینٹل بہری یونیورسٹی شنگریلہ روڈ سیکٹر اسلام آباد میڈیکل این ڈینٹل تو یہ اسلام آباد کے اگر بریک ہیں اور پرائیویٹ میں بات کی جائے تو فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد میڈیکل ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی راولپنڈی میڈیکل این ڈینٹل اس طرح پنجاب میں اگر بات کی جائے پبلی سیکٹر میں یونیورسٹی آباد سائنسز لاہور یو ایچ ایس لاہور یونیورسٹی آب پنجاب میڈیکل کینگ ایڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور یہ ٹاپ کی یونیورسٹی ہیں یونیورسٹی آباد سب کی ویب سائٹ آگے موجود ہے جس کو آپ اندویجل بھی وزید کر سکتے ہیں now we discuss about private sector institute پرائیوی سیکٹر انسیوٹ فرسٹ ون is یونیورسٹی آب لاہور یونیورسٹی آب فیسنہ باز سپیریر کالیج لاہور اور سیمیلرلی سیند پبلک سیند پبلک ڈاو پاکستان پبلک سیکٹر پنجاب سیکٹر کالیج سب سے پہلا جو ہے کنگ ایڈور میڈی کالیج لاہور کے ای 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 یو تو یونیورسٹی ویب سائٹ لنک بھی موجود ہے تو فیکیلٹی کی بات کی جائے تو فیکیلٹی سیکٹر ہے اس پر کلک کریں گی اس پر کلک کریں سیکٹر آجائے میں اس کو ایک لنک کالیج لاہور 2006 سی 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 کسی ایک کلک کر لیتے ہی سی 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 11 کے بیٹ کونے چیک کر ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے پوری کمپلی لسٹ آ چکی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ باقی بیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں نیسٹ ہے اس میڈیکل کالیج کے ساتھ کون کون سے ٹیچنگ ہوسپیٹل جہاں سے ہاؤس جاب ہوسپیٹل لاہور لیڈی ویلنگٹن ہوسپیٹل لاہور لیڈی ایچ سن ہوسپیٹل لاہور اور نمبر دو پہ بات کیجئے تو نشتر میڈیکل کالیج مولتان اس کی فیکیلٹی کون کون سے ریجسٹر ہے اور اٹیج ہوسپیٹل کون سے ہے اس کا نشتری ہے اس طرح فاطمہ جناب میڈیکل کالیج فارگو میں لاہور فیکیلٹی ریجسٹر سٹوڈنٹ ریجسٹر تو آپ تمہیں بتا چکا ہوں فیکیلٹی چیک کرنے فیکیلٹی بھی چیک کر سکتے ہیں کون کون سے ریجسٹر فیکیلٹی ہے اور سٹوڈنٹ کون سے ریجسٹر ہیں اس لقت اس ادارے سے اس سٹیوٹ سے تو اس کے ساتھ جو ہسپیٹل اٹھائچ ہے سر گنگا رام ہسپیٹل اس کے بعد آجتا ہے آرمی میڈیکل کالیج راول پنڈی فیکیلٹی ٹیچر علام اقبال میڈیکل کالیج لاہور پنجاب میڈیکل کالیج پیسنا پاٹ قائد میڈیکل کالیج آول پور راول پنڈی میڈیکل کالیج راول پنڈی اور ان کے آگے یہ سٹیٹکس بھی آ رہے ہیں رکھنائز آلاو ٹو ایڈ میڈ ایمی بی سٹوڈنٹ پر ائر تو ان کو 350 پرمیشن ہے اتنے ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ 300 لے سکتے ہیں اگر بات کیا ہے کیا دا میڈیکل کالیج کی اور 250 لے سکتے ہیں یہ پنجاب میڈیکل کالیج اگر ہم دیکھ رہتے ہیں ٹوپ پہ اور یہ 250 ایم بی بی ایس میٹر میڈیکل کالیج ایڈمیشن لے سکتا ہے تو اس طرح کینگ ایڈوڈ کالیج کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس پر لنک پہ اوپن کر کے اگر ہم فردہ چیک کرتے ہیں سرکس انسٹیٹوڈ میڈیکل سائنس لاہور سرگودہ میڈیکل کالیج سرگودہ شیخ زید میڈیکل کالیج رحیم یرخان نواج شریف میڈیکل کالیج گجرات شیخ خلیفہ بن زید النحان میڈیکل کالیج لاہور اور فیڈرل میڈیکل اینڈ دینٹل کالیج اسلام آباد یہ تمام کی سیڈز آف ایلوکیشن آپ کے سامنے ہے جو بھی میڈیکل کالیج ہے اس کے سامنے اس کے سامنے کرسپینڈنگ یہ سیڈز ایلوکیشن بھی مینچن ہے you can چیک اگر ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں پنجاب میں تو میڈیکل کالیج جو ہیں ایف ایم ایچ کالیج آب میڈیکل میڈیسن اینڈ دینسٹری لاہور ہسپیٹل کون سٹ ہے چاہے فاتمہ میموریل ہسپیٹل شاتمن لاہور خیرون نیسہ ہسپیٹل سیوک سنٹر سیسر ٹاؤن تو اسی طرح فاؤنڈیشن یونسٹری ہے اسلامی انٹرنیشن میڈیکل کالیج براور رائیوان اسلامی انٹرنیشن میڈیکل کالیج رائیو اور لاہور میڈیکل کالیج لاہور شیفا کالیج آف میڈیکل اسلام آباد تو ان کی بھی سیڈز ایلوکیشن یہ ان کے سامنے مینشن تو سیدھ کی بات کریں تو پبلک سیکٹر میڈیکل کالیج جو فرسٹ نمبر پہ ہے وہ چند کا میڈیکل کالیج لڑکانا اور جو ہسپیٹل اٹیج ہیں جو سیڈن ریجسٹر ہیں وہ تمام کی لسٹ بھی ساتھ اٹیج ہے دو میڈیکل کالیج کالیج تو یہ آپ لسٹ چیک کال سکتے ہیں میں آپ کو بتا دی ہے آپ کچھ سے دیکھ یں اگر میں ایک ایک کو ریڈ کرنے لگ جاؤں تو پھر یہ ویڈیو لیندھی ہو سکتی ہے سندھ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی جائے تو اس کے ٹوٹل میڈیکل کالیج ہیں 15 اور پی پی سیکٹر پی پی کالیج یہ تمام میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو آپ سے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان تو اس کی لسٹ بھی آپ کے سامنے پی سیکٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے اسلامی انٹرنیشن دنٹل کالیج اسلام آباد ہے تو یہ لسٹ بھی آپ کے سامنے ہے تو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ خود بھی سرٹ کر سکتے ہیں پی ایم ڈی سی کی ویب سی ویزر کر کے تو ایڈمیشن لینے سے پہلے جہاں آپ ایڈمیشن ہو تو اس سے پہلے آپ نے لازمی چیک کرنی ہے تاکہ آپ تو بعد میں کسی کی پریشانی نہ ہو اور اگر ہم بات کرتے پوسٹ گریجوئٹ جنسٹی کی گلاب دیوی پوسٹ گریجوئٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہیروز پروڑ لاہور تو یہ ٹوٹل جو انسٹیز ہیں پوسٹ گریجوئٹ کی یہ سیون ہے تو نمبر ٹو پہ پنجاب انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی گلبر دوڑ لاہور باقی انسٹیٹیوٹ ہیمیوٹ تیولوجی تو یہ لسٹ آپ کمپلیٹ آپ کے سامنے ہے تو آج کی انفارمیشن آپ کے رئیے ہیلپ سابط ہوئی ہوگی کسی کی مائن کوئی کوئی کوششن ہے تو کمیٹ کر پوچھ سکتا ہے تو ویڈس اپ نمبر میرا پس کمیٹ میں دیا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی کنٹیکٹ کر سکتا ہے آنے ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے جو میڈیکل کالیج ہیں ان کی لسٹ بھی آپ کوئی ریکمیٹ کرنی ہے تو کمیٹ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیار اکھر اکھر اللہ حافظ